بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مدینہ میں ایک مرتبہ بڑا کال پڑا دیکھتے ہی دیکھتے غلہ مہگہ ہو گیا تبرانی کی روایت ہے باہر ہی سے غلہ مہگہ آ رہا تھا مدینہ میں تو صرف خجور ہوتے تھے غلہ شام اور ایران سے آتا تھا غلہ مہگہ دو طرح سے ہوتا ہے جن میں ایک مسنوئی قلت ہے کچھ تاجر یا حکومتی لوگ جان بوچ کر یہ بہران پیدا کر دیتے ہیں یہ سخت گناہ ہے جس نے مال مہگہ کرنے کے لئے مال کو جمع کیا اور گداموں کو بھر بھر کے رکھا اللہ رب زلجلال قیامت کے دن اسے رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے یہ اپنی جگہ بڑا وحشیانہ فعل ہے اللہ کے بندے دانے دانے کے محتاج ہو جاتے ہیں اور انہی میں ایک آدمی اپنا بینک بیلنس پڑھانے کے لئے غلہ چھپا دیتا ہے یہ بربریت نہیں تو اور کیا ہے کچھ زیادہ دن نہیں گزرے انگریز جب ہندوستان پر حکومت کرتا تھا تو دوسری عالمگیر لڑائی کے زمانہ میں بنگال میں قہد پڑا بڑا سخت قہد تھا لوگوں نے اپنے بچے بیش دیئے عزتوں کو نیلام کر دیا لیکن غلے کی زخیرہ اندوزی کر کے کچھ بے زمیر لوگ اپنی تجوریاں بھرتے رہے انگریز حکام کو رشوتیں دے کر کچھ مسلمان سرمایہ داروں نے بھی بڑا پیسہ کمایا ان کی یہ کمائی دوزخ کے انگارے ہیں غلہ مہنگا ہونے کی دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی قدرتی مصیبت پڑ جائے بارشیں نہ ہوں فصلیں تباہ ہو جائیں کھیت جل جائیں ایسی صورت میں غلہ مہنگا ہو جائے تو اس میں آدمی کی بہیمیت کو دخل نہیں ہوتا یہ قابل معافی ہے سنن ابو دعود میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مدینہ میں قہد پڑا تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں آپ ہمارے لئے غلے کے دام مقرر فرما دیں ارشاد ہوا کہ اللہ ہی نرخ مقرر کرنے والا ہے تنگی یا کشادگی اسی کی طرف سے ہوتی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے حضور اس حال میں جاؤں کہ تم میں سے کوئی مجھ سے کسی بات کے بدلے کا طلبگار نہ ہو جو جان یا مال کے سلسلے میں ہو اللہ کے رسول یہ سمجھا رہے تھے کہ غلے کی کمی کی وجہ سے خود بخود جو گرانی ہوئی ہے اس کے لئے حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہاں اس صورت حال سے کوئی بدبخت اپنی جیب بھرنے کے لئے مہنگائی کو اور بڑھاوا دے تو تب حکومت پر لازم ہو جاتا ہے کہ قیمتیں کنٹرول کریں بعض قیمتیں ظالمانہ ہوتی ہیں جو کسی طرح جائز نہیں بعض عادلانہ اور جائز ہوتی ہیں اگر نرخ مقرر کرنے سے تاجروں پر ظلم ہو تو یہ جائز نہیں لیکن مسنوعی قلت اور بہران پیدا کر کے ناجائز منافع خوری کے لئے کوئی تاجر یا تاجروں کا کوئی گروہ اجارہ داری سے کام لے تو ایسی اجارہ داری کو توڑنا اور قیمتیں مقرر کرنا عادلانہ کام ہے اور فوراً اسلامی حکومت کو اس کا اقدام کرنا چاہیے اگر ایسا نہ کیا جائے تو اس علاقے کے حاکم گناہگار ہوں گے اور عوام کو حق ہوگا کہ ان سے باز پرس کریں جو باز پرس اللہ کی طرف سے ہوگی وہ الگ ہے اسلام جہاں ظلم سے روکتا ہے وہیں یہ حکم بھی دیتا ہے کہ اپنے اوپر ظلم نہ ہونے دو ہر مسلمان کو حکم ہے کہ اپنے بنیادی حقوق کی حفاظت کریں جب مسنوعی بہران کے ذریعے دام بڑھا دیے جائیں تو حکم ہے کہ مہنگے داموں سودا نہ خریدا جائیں اور ایسی صورتیں اختیار کی جائیں کہ معاشرے سے کالے چور اور زخیرہ اندوز ختم ہو جائیں اسلام فلاحی ریاست کا قائل ہے اس لئے سربراہ مملکت کی یہ دینی ذمہ داری ہے کہ وہ سماج دشمن اناثر کا قلع قمع کر دے اسلام مسلمانوں کو دین اور دنیا دونوں میں محتاط رہنے کا حکم دیتا ہے جن باتوں سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا ہو انہیں دور کرنے کے لئے مل جھل کر کوشش کرنے کا حکم ہے لیکن ہر موقع پر اس بات کا خیال رکھنے پر زور ہے برائی کو ختم کرنے کے لئے ظلم اور زیادتی کو اختیار نہ کیا جائیں اسلاح میں ظلم نہیں عدل ہوتا ہے عداوت نہیں اخلاص ہوتا ہے یہی توازن اسلام کی خوبی ہے